آئیے اب سنتے ہیں عید الفطر کے بعد مسائل فضائر عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے بخاری میں سیدن عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید الفطر کے دن خجوریں کھائے بغیر ادگاہ کی طرف نہیں جاتے وَيَعَقُلُنَّ فِتْرًا اور تاک عداد میں کھاتے ایک تین پانچ نمبر دو ابن ماجہ میں سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَخْرُجُوا الَعِيدِ مَاشِينَ وَيَرْجِوَ مَاشِينَ کہ عید گاہ کی طرف پیدل جاتے اور پیدل واپس آتے نمبر تین بخاری میں سیدن عجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عید خالفت طریق آنے جانے کا رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کرتے نمبر چار سیدہ امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیز کے روئی متفقن لے حدیث ہے کالت امارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشی عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیض والی عورتیں نماز میں پڑھیں لیکن دعا میں شرکت ہو جائیں نمبر پانچ عید کی نماز جو ہے میدان میں کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے نمبر چھے سیدہ جاور بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روئی مسلم میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر آزان اور عقامت کے ادا کی یعنی نماز عید میں آزان اور عقامت نہیں اس سے نمبر سات عیدین کی نماز میں بارہ تقبیریں ہیں مسنون ہے پہلی رکعت میں کراہ سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں کراہ سے پہلے پانچ تقبیریں ہیں